اکثر شادی یا پاٹی کا کھانا کھا کر لوگوں کو پیٹ میں گیس، بدحضمی، قبض یا ایپاجن کی شکایت ہونے لگتی ہے پیٹ میں قبض ہونے پر پیٹ درد، جی مچلانا، کھٹی ڈاکار آنا اور گیس جیسی سمسیائن لوگوں کو پریشان کرنے لگتی ہیں جس سے ان کی روز کی دن چریا پر بہت برا اثر پڑنے لگتا ہے اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا بار بار ہوتا ہے تو آپ ہمارے ذریعے بتائے گئے ان گھرے لے اپائیوں کا اپنا کر ان سبھی سمسیاؤں سے چھوٹکارا پا سکتے ہیں تو چلیے دوستو جان لیتے ہیں کہ وہ گھرے لے اپائے کیا ہیں سوف کا سیون کرنے سے پیٹ کی گیس کو دور کرنے میں بہت رہت ملتی ہے سوف میں موجود کئی پوشک تتو گیس اور قبض کی سمسیا کو دور کرنے میں بہت مدد کرتے ہیں اس کے لیے آپ صبح اٹھ کر ایک گلاس پانی میں ایک چمچ سوف ڈال کر اس پانی کو اتنا کھولائیں کہ پانی آدھے گلاس سے تھوڑا زیادہ رہ جائے اب اسے دوسرے برطن میں چھان کر ہلکا گنگونا رہنے پر چائے کی طرح سپ سپ کر کے پیئیں ایسا روزانہ کچھ دنوں تک کرنے سے آپ کے گیس اور قبض کی سمسیا ختم ہو جائے گی اس کے ساتھ یہ وطن گھٹانے میں بھی بہت مدد کرتا ہے سوف کی جگہ آپ زیرے کا استعمال بھی کر سکتے ہیں استعمال کرنے کا طریقہ یہی رہنا ہے جو ہم نے سوف کا بتایا ہے اگر آپ کے پیٹ میں کچھ اویلی کھانے سے گیس اور اپچ کی سمسیا ہو رہی ہے تو آپ لسی کا سیون کر سکتے ہیں ایک گلاس لسی میں دو چھٹکی زیرہ پاورڈر اور دو چھٹکی کالا نمک پاورڈر ڈال کر پینے سے پیٹ کی گیس اور قبض میں ترنت آرام ملتا ہے ہنگ پیٹ کی گیس بدحضمی قبض اور اپچ کو دور کرنے کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے آدھا چمچ ہنگ کو ایک گلاس ہلکے گنگنے پانی میں ملا کر پینے سے پیٹ کی گیس اور قبض کی سمسیا ختم ہو جاتی ہے ہنگ سے پیٹ بھی صاف ہو جاتا ہے اور گیس جیسے بیماری سے بھی راحت ملتی ہے اگر زیادہ طلب ہونا کھانے سے پیٹ میں گیس قبض یا بھاری پر محسوس ہوتا ہے تو آپ صبح خالی پیٹ ایک گلاس گنگنے پانی میں ایک نیبو کا رس اور پاچ چھٹکی کالا نمک ملا کر پینے ہیں اس سے پیٹ کی سبھی پریشانی ختم ہو جاتی ہے سونٹ گیس کو کم کرنے میں بہت مدد کرتی ہے جب بھی آپ کو گیس یا قبض ستائے تو آپ ایک گلاس ہلکے گنگنے پانی میں آدھا چمچ سونٹ کے پاورڈر کو ملا کر دن میں ایک بار پی لیں اس سے آپ کے گیس اور قبض کی سمسیا ختم ہو جائے گی ہلکہ گنگنہ پانی گیس اور قبض کو دور کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے بوڈی میں پانی کی بھرپور ماترہ شریر کو سواست رکھنے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے ایپچ ہونے پر دن میں نورمل پانی کی جگہ ہلکہ گنگنہ پانی چائے کی طرح سپ سپ کر کے پیتے رہنا چاہیے اس سے گیس اور قبض میں بہت زلدی آرام ملتا ہے یہ ایپچ گیس اور قبض کا سب سے آسان علاج ہوتا ہے کچھ دھیان رکھنے والی باتیں جو آپ کے پیٹ اور سواست کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہیں جسے کرنے سے کبھی بھی آپ کے پیٹ میں گیس، قبض اور ایپچن کی سمسیا نہیں ہوگی جیسے کی پینے والی کوئی بھی چیز جیسے پانی، دودھ یا جوس کو ہمیشہ کھانا کھانے کے ایک گھنٹے پہلے یا ایک گھنٹے بعد پیا کریں کھانا کھانے کے ترنت پہلے یا ترنت بعد پینے والی چیزیں نہیں پینے چاہیے کیونکہ اس سے پیٹ میں کھانے کو حضم کرنے والی آگ بجھ جاتی ہے جس کی وجہ سے پیٹ میں گیس، قبض اور ایپچن کی سمسیا ہونے لگتی ہے آدھا کھانا کھانے کے بیچ میں آپ ہلکا پانی پی سکتے ہیں اور ایک بات کا ہمیشہ خیال لکھیں کہ پینے والی چیز کو ہمیشہ بیٹ کر ہی پینا چاہیے کھڑے ہو کر پینے سے پانی گھٹنوں میں چلا جاتا ہے جس سے گھٹیا کی بیماری ہو جاتی ہے صبح کا ناشتہ تھوڑا بھاری کریں دوپہر میں کھانا ہلکا کھائیں اور رات کا کھانا دوپہر کے کھانے سے بھی ہلکا کھایا کریں کھانے کو خوب چبا چبا کر کھانا چاہیے کھانا کھاتے میں کوئی زلد بازی نہیں کھانی چاہیے رات کو کھانا ہمیشہ سات بجے سے پہلے کھایا کریں کیونکہ سوتے وقت کھانا کھانے سے کھانا حضم نہیں ہو پاتا جس سے پیٹ سے جڑی پریشانیاں پیدا ہو جاتی ہیں تیلی پدارت جیسے پیزا، برگر، پکوڑی، سمو سے اور زیادہ مرچ مسارے دار کھانا کھانے سے بچنا چاہیے اسے بھی پیٹ کی گیس، قبض اور بدحضمی کی سمسیاں بڑھنے کا خطرہ بنا رہتا ہے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کو شیئر ضرور کریں اور اگر آپ کو کچھ معلوم کرنا ہو تو ہمیں کمنٹ ضرور کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل صحت کا خزانہ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نوٹیفکیشن بیل کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو آسانی سے ملتی رہے دوستو ہماری چینل صحت کا خزانہ دوارا ویڈیو میں دی گئی کوئی بھی جانکاری کیول گیان کے ادیش شے سے دی گئی ہے اور اسے چکیسہ یا ڈوکٹر کی صلحہ کے روپ میں نہیں لیا جانا چاہیے ہم جو ویڈیو بناتے ہیں وہ ہے ہمارے ویقتیگت انوصندھان پر آدھارت ہے اور یہ ہے کیول شیکشک ادیش شے کے لیے ہے ہم دعویٰ نہیں کرتے ہیں کہ اس چینل دوارا دی گئی جانکاری سو پرسنٹ ستی ہے اس لئے کسی بھی نوٹیفکیشن کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈوکٹر سے صلحہ ضرور لیں ہم کسی بھی چھتی یہ آنے کے لیے ذمہ دار نہیں ہیں